اللہ الرحمن الرحیم حکومت کا عوامی کرزے معاف کرنا کیا شرعن یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عوام میں ایسے کوئی لوگ جو لاچار بے بس غریب مسکین اس قسم کے لوگ ہوں ان کو کرزے دینا یا کرزے اگر دیئے ہیں اور ان کی حیثیت دور دور تک ادائیگی کی نظر نہیں آتی وہ مفروج الحال ہو چکے ہیں تو ایسے صورت میں حکومت عام سطح پر عمومی سطح پر نہ کہ کسی خاص طبقے کو مافیا کو نوازتے ہوئے عمومی سطح پر عوام کو جو ہے یہ چھوڑ دے سکتی ہے یعنی ان کو کرزے معاف کر سکتی ہے اور یاد رکھیں یہ جو بیت المال ہوتا ہے اسلامی خزانہ ہوتا ہے وہ تو اصل میں ہوتا ہی عوام کا اور خاص کا اور غریب عوام کا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المال کے اندر ہی بہت سارے ایسے مسارف رکھے جاتے ہیں مثلا غریب مسکین لوگ وہ لوگ جن کے روزگار اس وقت تک قائم نہ ہوئے ہوں یا جو معذور ہوں بیوہ عورتیں ہوں جو ہے اپاہج ہوں اس قسم کا طبقہ کے جن کے معاشی کسی قسم کے کوئی ذرائع نہ ہوں اور وقتی طور پر کوئی امکان بھی نظر نہ آتا ہو تو ایسے لوگوں کو لاچار بے بست طبقے کو ماہانہ بنیادوں پر وظیفہ ان کی تحلیز پر دینا یہ بیت المال ہی میں سے حکام کی ذمہ داری ہوتی ہے اسلامی ریاست کے اندر تو یہ مراعت ان کو ملیں گی زندگی کی بنیادی ضروریات کے اعتبار سے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی دیت آئی ہے اور دیت لے کے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے لیکن اس کے پاس دیت کے انتظام نہیں ہے تو بیت المال میں سے دیت دے کر اس کی جان چھوڑائی جا سکتی ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب علیہ السلام مقروض کا جنازہ جب آتا تھا تو پوچھتے تھے مقروض ہے تو جی ہاں مقروض ہے تو کوئی کرزہ ادا کرنے والا ہے نہیں ہے تو آپ اس کا جنازہ شروع میں نہیں پڑھاتے تھے بعد میں جب ایک سلسلہ بیت المال کا یہ سلسلے قائم ہو گئے تو آب علیہ السلام پھر جب کوئی مقروض کا قرضہ ادا کرنے والا نہ بھی ہوتا تو آپ فرماتے میں اس کا قرضہ اس کی سارا سلسلہ مجھ پر ہے میں ادا کروں گا یعنی بیت المال سے اس کا قرضہ سلسلہ ادا کر دیا جاتا ہے اسی طرح دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام قبول کر چکے تو آب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے آقا سے کہو مولا سے کہو کہ وہ آپ کو بدلے کتابت کے حساب سے بات کر لیں مطلع کتابت کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ازاد کرتا ہوں لیکن مجھے دو چیزیں اس کے ازام کے مطابعے کے جن کی ادائیگی نہ ہو سکے مثلا اس نے کہا چالیس اوقیا سونا نقد دینا ہوگا چالیس اوقیا سونا آج کے حساب سے یوں سمجھیں آٹھ کلو چالیس گرام منتا ہے اور دوسرا اس نے کہا کہ تین سو درخت خجور کے لگانے پودے اور وہ بڑے ہو کر پھل دیں گے تو آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی سونا یہ چیزیں آگئی تھی وہ بیتلمال ہی سے تھی تو آپ نے وہ ان کو دے دیا یہاں سے دیکھیں بیتلمال میں اسے بدلے کتابت ان کو دی جا رہی ہے اور اسی طرح جو ہے تین سو پودے خجور کے لائے گئے اور اپنے ہاتھ سے آپ علیہ وسلم نے لگائے وہ ایک سال کے اندر ہی انہوں نے پھل دیا ایک رہ گیا تھا جو حضرت اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کیونکہ یہاں موجزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کمال لگا تھا تو آپ نے دوبارہ بھی اسے اس کو پھر لگا دیا اپنے ہاتھ سے اکار دیا تو پھر یوں حضرت سلمان فارسی زنانوں کی آزادی مقدر ہوئی ایک شخص اور جس نے رمضان کے اندر اہلیت سے قربے مخصوص کر لیا تھا اور وہ دوڑا دوڑا آیا کہ میں تو برباد ہو گیا تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو جی غلام تو ہے نہیں ہے میرے پاس جاؤ دو مہینے کے روزے رکھو جی میں تو دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا جاؤ پھر ساٹھ مسکینوں کو پھانا کھلاو کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کھلاوں کفارہ کے طور پر تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکرہ خجوروں کو آیا تو آپ علیہ السلام نے وہ خجوروں کا ٹوکرہ ان کو دے دیا اور فرمایا جاؤ کوئی غریب مسکین آدمی وہاں پر ان کو بانڈ دو تو انہوں نے کہا جی مجھ سے زیادہ تو ان دو وادیوں کے درمیان میں غریب مسکین ہے ہی کچھ نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو اس طرح کی چیزیں آپ علیہ السلام بہتر مال میں سے ان چیزیں عوام کا خیار رکھتے ہو رہا تو یہ سہولیات تو ظاہر بات ہے خزانے کی ہوتی ہی عوام کے لیے ہیں تو یہ جائز ہے کہ کرزے بھی معاف کر دیا جائیں اگر وہ ادائیگی اس کی نہیں کر سکتے اسی طرح کسی خاص موقع پر کسی آفت زدہ علاقہ یا لوگوں پر خاص طور پر جو ہے ان کے لیے خزانے سے مدد امداد کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے جو مافیا مگرمش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے تحت ان لوگوں کو نوازنا ان کے کرزے باوجود اس کے کہ وہ ادا کر سکتے ہیں ان کو معاف کرنا خزانے کو نقصان پہنچانا اجتماعی عوام کے سلسلے کو نقصان پہنچانا یہ قطعا اسلام میں جائز نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے دو سو آٹھ عرب روپے جو کرزے تھے ان کے معاف کرنے کا بل آیا تھا اور پھر اس پر علماء نے اعتراض کیا اور عوام نے اس پر بولے اور صحافی باز برادری بولی تو پھر مجبوراً ان کو وہ بل واپس کرنا پڑا جس میں ملک کے بڑے بڑے چینی چور آٹا چور بڑے بڑے لوگ شامل تھے جن کی اوپر کرزے جو ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کو معاف کرنے کے چکر چلائے جا رہے تھے تو یہ اس قسم کے سلسلے مافیا کے ایک اتانوی جائز نہیں ہے کہ عوام کو خزانے کو نقصان پہنچائے